جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو پی ڈی ایم حکومت نے حکمران اتحاد نے مطلب شباز حکومت نے چتر چلاکی کی عالی مثال قائم کرتے ہوئے بلکہ ہوشیاری بلکہ اگر یہ کہلیں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ مکاری کی عالی مثال قائم کرتے ہوئے نیب ترمیم کر دی ہیں بلکہ ایک مرتبہ پھر نیب ترمیم کر دی ہیں سولہ مہینے ہو گئے ہیں پی ڈی ایم حکومت کو اور سولہ مہینوں میں یہ چوتھی مرتبہ نیب ترمیم کی ہیں آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم حکومت میں آئی مطلب جب پی ڈی ایم کو اقتدار ملا شباز شریف وزیراعظم بنے تو سارے ملزموں اور مجرموں نے جو نیب کے ملزم تھے جو نیب کی پیشیاں بھگت رہے تھے جو نیب کی جلیں اور حوالاتیں کاٹ چکے تھے جن میں نیب جن پر نیب کے کیسز چل رہے تھے اور بڑے مضبوط کیسز بھی ان میں شامل تھے وہ سارے آگئے اقتدار میں ان ساروں نے اپنے کیسزوں کو سامنے رکھا اپنے وکیلوں کو ساتھ بٹھایا اور نیب نیب کے فل سٹاپ کامے بدلے قوانین میں اپنے کیسزوں کو سامنے رکھ کر اور اپنے عربوں کے کیسز جو کرپشن کے کیسز تھے وہ یک دم ہی ختم کروا لیے کھو کھاتے میں ڈلوا دیئے اور سارے دھڑا دھڑ بری ہونے لگے ای وی ایم کے بعد نیب ترامیم کی تھی پی ڈی ایم حکومت نے اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ترامیم ہوئی اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ترامیم ہوئی اور اس بار جو صدارتی آڈینس کے ذریعے ترامیم کی گئی ہیں نیب کے پیراگراف سکس میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ بھی بڑے مزے کی ترامیم ہے جس طرح پہلی مرتبہ پی ڈی ایم حکومت نے شہباز حکومت نے اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر ترامیم کی تھی اس مرتبہ عمران خان اور طریقہ انصاف کے کیسوں کو سامنے رکھ کر ترامیم کی گئی ہیں اور صدارتی آڈینس جاری کیا گیا ہے نیب ترامیم کا اور صدارتی آڈینس جاری کرنے کے لیے شہباز شریف وزیراعظم شہباز شریف نے راتوں رات ایڈوائز پیجی اور آگے تھے قائم مقام صدر صادق سنجرانی کیونکہ عارف الوی صاحب بونجہ لوگوں کے ساتھ حاج پر گئے ہوئے تھے لہٰذا ادھر سے ایڈوائز گئی ادھر سے صادق سنجرانی صاحب نے دس خط کر دیئے اور نیب ترامیم ہو گئی اور ان نیب ترامیم کے لیے صدارتی آڈینس جاری کرنے کے لیے حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس یکا یک اچانک ختم کر دیا کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہو تو صدارتی آڈینس جاری نہیں ہو سکتا لہٰذا صدارتی آڈینس جاری کرنے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ختم کیا گیا اب یہ ترامیم کیا ہوئی ہیں ذرا یہ پہلے سن لیجئے پہلی ترامیم ہوئی ہے کہ چیرمن نیب ادم تعاون پر ملزمان کے ورنٹ گرفتاری جاری کر سکتا ہے اب عمران خان اور طریق انصاف کے سیاستدانوں کے کیس ہیں نیب میں اور پیشیوں پر وہ کبھی آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے اور اب اگر وہ پیشیوں پر نہ آئے تفتیش میں شامل نہ ہوئے تو چیرمن نیب گرفتاری کا آڈر جاری کر دے گا نمبر ٹو گرفتار ملزم کو چودہ دن کی بجائے تیس دن تک جسمانی ریمانڈ میں رکھا جائے گا اور تیس دن بعد یہ مدت بڑھائی جا سکتی ہے اب یہ پی ڈی ایم والے اپوزیشن میں تھے اور یہ نیب بھگت رہے تھے تو یہ سارے روتے تھے یہ سارے روتے تھے اور دو دو آنسوں سے روتے تھے کہ ہائے یہ تو نیب کا قانون کالا ہے اور اس کالے قانون کی سب سے بڑی یہ مثال دیتے تھے کہ نیب پکڑتا ہے تو نوے دن کے لیے اندر کر دیتا ہے مطلب نیب نوے دن کا ریمانڈ تھا انہوں نے کہا کہ ریمانڈ جب قانون ہوتا ہے چودہ دن کا تو چودہ دن کا کیوں نہ ریمانڈ ہو تو اب جب یہ آپ خود تو نکل گئے ہیں نیب سے تو اب طریقہ انصاف کے سیاستدان بشمول عمران خان نیب میں پھنسے تو وہ گلا دور ہو گیا لہٰذا اب چودہ دن کا ریمانڈ تیس دن کا ریمانڈ ہو گیا اور تیس دن کی مدت بھی بڑھائی جا سکتی ہے نوے دن تک بھی یہ لے جائی جا سکتی ہے تیسری ترمیم ہوئی کہ ملزم کو بے گناہی خود ثابت کرنا ہوگی اور اس سے پہلے جو ترمیم کی تھی یہ جب اقتدار میں آئے تھے پی ڈی ایم والے تو انہوں نے یہ ترمیم کی تھی کہ جو نیب اگر کسی پر نیب کا مقدمہ بنتا ہے تو اس کے ثبوت نیب کو لانا پڑیں گے یعنی گناہگار نیب ثابت کرے گا اور ملزم جو ہے ملزم کو اپنی سارا کچھ پیش کرنا پڑے گا اور اگر نیب نے اگر نیب ثابت نہ کر سکا کہ یہ فلاں ملزم گناہگار ہے تو نیب افسر کو پانچ سال تک سزا ہوگی اب انہوں نے کہا ہے کہ ملزم کو بے گناہی خود ثابت کرنا ہوگی مطلب اب نیب پر بارے ثبوت نہیں ہے اب نیب ایک مقدمہ قائم کرے گا نیب مجھ پر ایک مقدمہ قائم کرتا ہے اب میں ہوں جو یہ ثابت کروں گا کہ بھائی میں بے گناہ ہوں اور میں ثابت کرتے ہی کرتے ہی میری عمر گزر جائے گی تو لہٰذا یہ بھی ترمیم ہوگئی اپنی مرتبہ یہ ترمیم ختم کی اس مرتبہ یہ ترمیم کر دی نمبر فور انکوائری کی سطح پر ملزم کی گرفتاری کا اختیار مل گیا ہے نیب کو ماشاءاللہ مبارک ہو انکوائری کی سطح پر نیب کو گرفتاری کا اختیار مل گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامباد ہائی کوٹ میں عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تو اس وقت نیب پر ایک بہت بڑا یہ بھی الزام لگا اور اسی ایک بہت بڑی وجہ بنی عمران خان کو سپریم کوٹ میں ریلیف ملنے کی یا اسلامباد ہائی کوٹ سے زمانت ملنے کی وہ یہ تھی کہ نیب نے انکوائری کی سطح پاری عمران خان کو گرفتار کر لیا اور عمران خان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انکوائری کب تفتیش میں بدلی اور کب ان کو نوٹس بھی نہیں ملا اور پھر گرفتار کر لیا تو اب نیب کو ادھر انکوائری شروع ہوئی ادھر نیب گرفتار کر سکتا ہے پی ڈی ایم والے جب اپوزیشن میں جو روتے تھے کہ دنیا کا کہاں کون سا ایسا قانون ہے کہ جس میں پہلے بندہ گرفتار کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی انکوائری ہوتی ہے تفتیش ہوتی ہے اس کے بعد ثبوت ہوتے ہیں اکٹے ہوتے ہیں اس پر الزام لگتے ہیں پھر اس کے بعد آگے جاتا ہے تو اب انہوں نے قانون بدلے اور کہا انکوائری کی سطح پر لہٰذا کسی پر الزام لگے انکوائری شروع ہوئی اور ادھر گرفتار کر لیا الزام جھوٹا ہو بعد میں انکوائری میں کچھ نہ نکلے تو وہ گرفتار رہے گا خیر سے اور وہ اندر رہے گا اچھا پانچوائے کسی بھی انکوائری کے خلاف عدالت سے رجوع نہیں کر سکے گا ملزم یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ملزم کے خلاف انکوائری ثابت ہوئی تو وہ کسی عدالت نہیں جا سکے گا مطلب ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں لے سکے گا تو یہ ترامیم اب ان ساری ترامیم کو سامنے رکھیں اور طریقہ انصاف کے کیسوں کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ترامیم کیوں کی گئی ہے اور نیب ترامیم ان کو نام دیا گیا ہے نیب ترامیم ٹونٹی ٹونٹی تھری اور یہ نیب کے پیرا گراف سکس میں ترامیم کی گئی ہیں صدارتی آڈینس کے ذریعے ترامیم کی گئی ہیں اور ترامیم کل کے نیب کے ملزم جو آج اقتدار میں تھے اور آج اقتدار میں ہیں انہوں نے جاتے جاتے یعنی ابھی مہینہ دو مہینہ ان کے اقتدار کے رہ گئے ہیں اپنے گناہ بکشوا کر اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کے لیے وہی ساری ترامیم پھر سے وہی نیب میں سارا کچھ لے آئے ہیں جو پہلے نیب سے اپنے کیس بکشوانے کے لیے نکالا تھا مطلب اگر یہ نکالا تھا کہ دن کے وقت نیب تفتیش نہیں کر سکتا میں مثال دے رہا ہوں یہ پہلی ترامیم کی گئی تھی اور لہٰذا دن کے وقت یہ سارے اس کا فیدہ اٹھا کر یہ بکشے گئے اب جب یہ بکشے گئے ان کے گناہ بکشے گئے تو اب دوبارہ وہ لے آئے ہیں ساری ترامیم کہ اب دن کے وقت بھی نیب تفتیش کر سکتا ہے مطلب وہ تمام ترامیم وہ تمام قانون جو نیب میں پہلے موجود تھا پہلے وہ ختم کیا اور اپنے کیسز ختم ہو گئے خود بکشے گئے تو اب دوسرے مخالفین آگے سامنے تو اب واپس وہی نیب کی ترامیم کر دی ہیں اور یہ بھی دیکھئے ایک مقافات عمل دیکھئے یا قدرت کا نظام دیکھئے کہ عمران خان صاحب سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں کہ نیب کی ترامیم جو کی ہیں ان انہوں نے پی ڈی ایم نے وہ ختم کی جائیں کیونکہ ان نیب کی ترامیم کے بعد یہ سارے بکشے گئے ہیں ان کے سارے کیسز دھڑا دھڑ ختم ہو رہے ہیں ان کو زمانتیں مل رہی ہیں یہ بری ہو رہے ہیں اور اب انہوں نے جو پہلے چونتیس طرح میم کی تھی ان پی ڈی ایم حکومت نے اقتدار میں آتے ہی چونتیس طرح میم کی تھی اپنے کیسزوں کو سامنے رکھ کر اور اپنے سارے کیسز ماف کروا لیے یا کھوک ہاتے ڈلوا لیے اور بری ہو گئے زمانتوں پر ہو گئے چلے گئے کیسز ختم ہو گئے یا ابھی جو چل رہے ہیں وہ بھی ختمے کی طرف جا رہے ہیں چونتیس طرح میم کی اور اب جب سیاسی اپنا سیاسی مخالف آگیا سامنے تو اب نیب کو ان چونتیس میں سے چھے اختیار واپس کر دی ہیں کہ اب اسے رگڑو وہ نواز شیف صاحب کا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے انہوں نے کسی جب وہ اپوزیشن کے آخری دنوں میں تھے تو انہوں نے کہا لندن جانے سے پہلے کہ ہم نے نیب بھگت لیا ہے اب تم بھی بھگتو یہ ہماری سیاست ہے جس کے نہ سینے میں دل ہے نہ آنکھوں میں ہیا ہے نہ سر میں دماغ ہے مطلب کہ جب معاملہ اپنا ہو تو قانون بدل دو اور جب معاملہ سیاسی مخالف کا ہو تو پھر قانون بدل دو وہ جیسے ہیں نا لٹو پھٹو پھر لٹو پھر پھٹو پھر لٹو اور پھر پھٹو ویسے ہی اس اس کو جب اپنا معاملہ ہو خود خود بری ہونا ہو خود اپنے کیسز ختم کرنے ہو تو قانون بدل دو اور جب سیاسی مخالف مخالف کو رگڑے میں لانا ہو تو پھر قانون بدل دو مجھے نیب ترمیم سے کوئی اطراز نہیں میں ہمیشہ اس حق میں ہوں کہ نیب کو مضبوط ہونا چاہیے اور بلا امتیاز اتصاب ہونا چاہیے گو کہ ہمارے اس بنانا ریپبلک پاکستان میں طاقتور کا اور پیسے والے کا اتصاب گمکن نہیں رہا جس طرح یہ سارے دھڑا دھڑ بری ہوئے ہیں اور سارے ملزم مجرم اقتدار میں آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا ہے جس طرح انہوں نے آئین اور قانون کا مزاق بنایا ہے جس طرح انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو فکس کیا ہے اور جس طرح یہ سارے عربوں خربوں اپنے بچا گئے ہیں اب کوئی آئندہ کوئی جج کوئی پاناما کی جی آئی ٹی کوئی جالی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کی جی آئی ٹی کوئی ٹی ٹی سکینڈلز کی جی آئی ٹی اب دوبارہ نہیں ہوگی کوئی سویس لیکس کے بعد کوئی پنڈورا لیکس کوئی دوبائی لیکس کوئی پاناما لیکس کے بعد اب ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکے گا کیونکہ اب انہوں نے اب وہ مثال قائم ہو گئی ہے کہ اب اب ساری دنیا سمجھ گئی ہے کہ جو کیسز بھی چلتے ہیں طاقتور کے خلاف اور پیسے والے کے خلاف اس کا انڈ کچھ نہیں نکلتا یہ کسی نہ کسی چور دروازے سے نکل جاتے ہیں یہ کسی نہ کسی پتلی گلی سے کھسک جاتے ہیں یہ کوئی ڈیل کر لیتے ہیں یہ کوئی ڈھیل لے لیتے ہیں یہ کبھی لندن چلے جاتے ہیں کبھی جدہ چلے جاتے ہیں ایون فیل موجود ہو منی ٹریل نہ بھی موجود ہو پھر بھی یہ اہل ہو جاتے ہیں سرے محل خرید کر بیچ دیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا جالی اکاؤنٹس آن منی لانڈرنگ کے پینتیس عرب کے ڈاکومنٹڈ قسم کے ثبوت ہوں پھر بھی یہ بری ہو جاتے ہیں اور ٹی ٹی سکینڈلز ٹی ٹی کی رقمیں موجود ہوں ٹی ٹی بھیجنے والے موجود ہوں سارا کچھ موجود ہو پھر بھی ان کو کچھ نہیں ہوتا تو لہٰذا اب یہ لوگ قانون اور آئین اور ملک سے بڑے ہو گئے ہیں اب ان کو کوئی نہیں پوچھے گا لہٰذا میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں ہمارے جیسے معاشروں میں ایسا ہوتا ہے طاقتور کے لیے قانون بدل جاتا ہے پیسے والے کے لیے قانون بدل جاتا ہے غریب جو ہے وہ ہر جگہ چتر کھاتا ہے لیکن میں میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پہلی طرح میم کی اپنے سب کچھ بکشوانے کے لیے اور دوسری طرح اور چوتھی طرح میم کر دیں اپنے سیاسی مخالفین کو پھسانے کے لیے یہ ہے میرا پاکستان پاکستان زندہ بات